جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کراچی میں اس وقت بہت خوشغوار موسم ہے اور بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کا سلسلہ جاری تھا اور اسی دوران کراچی جامک لاز مارکٹ میں ایک واقعہ پیش آیا اور اس واقعے میں تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں کہ اس ڈیٹیل کے مطابق یہ ہوا کہ کچھ بہت سر افراد آئے جو انہوں نے دکانداروں کو مارا اور جب ان پر دکانداروں نے روکا تو انہوں نے پہلے تو پاکستان آرمی کی دھمکی تھی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے پولیس والوں کی دھمکی تھی کہ ہم پولیس والے ہیں پہلے یہ بتا رہے تھے کہ ہم پاکستان آرمی سے ہیں اس کے بعد بتایا کہ ہم ہمارا تعلق پولیس سے ہے پولیس ہے کوارٹر سے تو جب وہ یہاں سے نگلے ہیں تو اس دوران ان کی گاڑی بھی دیکھی گئے موٹر سائیکل میں جائے تو اس میں وقاعدہ گورنمنٹ نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی اب جن کے ساتھ واقعہ ہوا ہے ان سے میں آپ کی بات کرواتا ہوں کہ کیا واقعہ ہوا ہے کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتائیں گے یہ جی رشان بھائی کیا ہوا تھا آپ میلے واقعہ کیا ہوا تھا بات یہ ہے کہ میں اپنی دکان پر کھڑا ہوا تھا اور یہ میرے دوزویں سلمان بھائی آگے سے دو لوگوں میں سکھٹا ہوا مقصد گاڑیاں ڈکرا گئی تھی ان کو نمتا کے آگیا ہے تو پھر تین لڑکے چھو اچانک آئے میرے پر کھڑے رہتے ہیں آتے ہی جو ان کو ماننا چکوڑا اور میں نے رکھنے ہی کوش کری بھائی کہ آپ کو بتاؤ تو صحیح تو انہوں نے بتانے ہی وجہ ہے ماردار چھوڑ کر دی اور کہا ہم گروچ کھٹی چھوڑی 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 ہم چھوڑیں گے نہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو اتنے بھی بھی زائر سی بات ہے سارا مجمع جمع بھائی مارکٹ والے نے سارے جمع ہوگا ہے اور چھوڑانے لگے لیکن وہ اپنی دھنگیاں دیتے رہے مووی بناتے رہے تین لڑکے تے لوگ کپڑ کے اندر اور دو دکھو کے اندر تو اس کے بعد میں نے ایسے چھو ارامبا کومن کمار کو بالکی تو اسی وقت شرکے اندر 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 ان میں بھائیت پہتے ہیں لیکن اس کو کو مارکٹ والوں نے ماملے کو رفا رفا کر کے ان کو ختم کر آیا اب یہ ہے کہ کوئی آگے وہ محصول پکچر لے گا ہے تو اس کے لیے گا ہے تو کچھ میں یہ بیان دے رہا ہوں تاکہ آگے وہ کچھ کاربائی کرتے ہیں تو زیادہ ان کے خلاف کاربائی کی جائے شکریہ سرمان طریق میں بتایا کہ یہ واقعہ کیا تھا کیونکہ آپ نے اسٹارٹنگ سے دیکھا کام کوئی اسٹارٹنگ سے ہند تر بتایا کہ واقعہ کیا ہوا ہے پھلی ڈیٹیل میں بتایا میں سامنے تھے مہارا تھا بائیک پہ اپنی اس سامنے روز سے جیسے ہی نے دیکھا اس طرح پرچھتا ہوا ہے اور وہ اپنا جو بہت تیری سے لڑ رہے ہوں اور بلکل ایسا دخلی سے ہوگا تو میں نے دو لوگا چھوڑایا بہت غصہ کر کے ایک ہٹنی رہے تھے کہ بھائی ہٹو پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو پیچھے خرابہ سے بہت تکنا ہے وہ اس سے بھی مارنے کوئیشش گئی مگر وہ دو تے وہاں اپیلہ تھا میں نے اس لگا جانچے پچھا ہے انہوں نے ہی بھیجا اس دنیوں پر پڑھا تو انہوں نے اس لگوں کو ایک سوال رکتا ہے پھر انہوں نے فون در کے فون کو بلایا ہے میں ہمے انہوں نے تو ایک پتہ پٹھا ہے موسیقی 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 شہر کے جو کناچی کے رہنے والے وہ تباہ برباد ہو رہے ہیں اور کناچی والوں کو دبایا جا رہا ہے جبکہ کوئی بھی اگر وہ کسی ادارے سے بھی تھے ان کے موٹر سائیکل پہ گری نمبر پرند لگی ہوئی تھی جاہے وہ کسی گوہر میں ادارے سے ہو پلیس سے نہ ہو کسی رینجر سے یا آرمی سے نہ ہو لیکن کسی ادارے سے ضرور تھے جب ہی ان کے موٹر سائیکل پہ گری نمبر پرند لگی ہوئی تھی اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کناچی کے عوام متلسل اپنے ٹیکس پہ ان لوگوں سے لوگوں کو پالتی ہے اور پھر یہی مار کھاتی ہے پھر بولتے ہیں کہ کناچی والے بفادان نہیں ہیں میرا تو ہر ادارے سے یہ سوال ہے اور خاص طور پر ہمارے چف جسٹی ساتھ سے آرمی چف سے یہ سوال ہے کہ کیا کناچی والے اسی لیے رہے گئے ہیں کہ پوری ملک کو پالتے رہے اور ٹیکس دیتے رہے اور پھر انہی لوگوں سے جو پاکستان جو عوام کے ملازم ہیں عوام کی ملازمت میں بردی پہنے ہوئے ہیں یا عوام کے ملازمت میں کسی بھی ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ان سے مار خاطر ہیں اس پر ایکشن لیڈی کی ضرورتیں مجھے اب خطرہ لزہ آرہا ہے دوسری پارٹیاں بھی کر رہی ہیں اس میں شامل ہے وہ کر رہی ہیں کہ دوسرا بنگلہ دیج بنانے کی چکر میں لگے ہیں کناچی کو الگ کرنے کی چکر میں لگے ہیں یہ ایک مہات کھولنے میں لگے ہیں اس کا ایکشن اگر نہیں لیا گیا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ کناچی کے عوام اور پورے دوسرے لوگ آپس میں لڑی جائیں گے اس پڑے کو روکنے کے لیے آپ لوگوں نے اس پر ایکشن لینا ہے مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی لیکن اتنا یقین ہے کہ اس پر تھوڑا سا سوچہ ضرور جائے گا اور ان لوگوں کے جن کو پر حملہ ہوا اور لوگوں بھی تھے جن کا حملہ ہوتا ہے لیکن وہ ابھی جا چکے اپنے دیوانوں پر اس وجہ سے وہ آنے ساکت اس ویڈیو پر نادشا تعلیم